دوستو ابھی جلد ہی ایک دو دن کے اندر بیٹ کوائن اٹھالیس ہجار ڈالر چھوکے آیا ہے ابھی فی الحال میں یہ چلا ہے بیالیس ہجار تین سو تیرپن ڈالر تو یہ جیسے ہی اوپر کی طرف بڑھا تھا یہ اس کا ریٹ ہائی ہوا تھا ویسے ہی کچھ آلٹ کوائن ہیں ان کا ریٹ بڑھا تھا لیکن زیادہ تر آلٹ کوائن کے ریٹ نہیں بڑھے تھے جن کے بڑھے بھی تھے وہ بھی بہت زیادہ اوپر نہیں گئے تھے تو ابھی بی ٹی سی پھر سے ڈاؤن ہے اور ابھی بی ٹی سی جو چل رہی ہے بیالیس ہجار تین سو تیرپن ڈالر چل رہی ہے تو یہاں پہ ابھی ان سبھی کوائن کے ریٹ واپس سے گر چکے ہیں اگر آپ لانگ ٹائم کے حساب سے کوائنس لینا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو پانچ ایسے کوائنس بتاؤں گا جس میں آپ اپنا انویسمنٹ کر کے ایک اچھے پروفٹ نکال سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤ یہ مارکٹ پوری طریقے سے رسکی ہے یہ جو پوری مارکٹ ہے وہ لیٹائل ہے تو اس میں جو بھی اپنا پیسہ ڈالیں وہ ویسا ہی پیسہ ڈالیں جو کرنٹ میں آپ کے یوز میں آنے والا نہ ہو اور اپنے رسک پہ ڈالیں اور جو بھی پیسہ لگائے سب سے پہلے انالیسس کریں اور دیکھیں کہ کیا یہاں پہ پیسہ لگانا صحیح ہوگا تو چلیے ہم اپنی طرف سے کچھ ایسے کوائن کے بارے میں بتائیں گے آپ کو جس میں آپ پیسہ لگا کے ایک پروفٹ نکال سکتے ہیں لیکن یہ جو بھی میں کوائن بتا رہا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی میں نے بتایا تو یہاں سے ہی اوپر جائیں گے یہاں سے تھوڑے نیچے اور بھی آ سکتے ہیں تو اس میں خبرانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لانگ ٹائم کے حساب سے لیں گے دو مہینہ چار مہینہ چھے مہینے کے حساب سے تو آپ بالکل یہاں پہ پیسے لگا سکتے ہیں اور آنے والی ویڈیو میں اور بھی میں ایسے کوائن کے بارے میں بتاؤں گا جس میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں چلیے دوستو سب سے پہلے کوائن کی بات کریں تو وجیر ایکس کا ٹوکن ہے ور ایکس اس کوائن کی بات کریں تو اس کا کرنٹ پرائز جو چل لہا ہے ایک کیاون روپے پچیس پیسے چل لہا ہے ابھی کرنٹ میں ہی جب یہ مارکٹ تھوڑا سا اوپر گیا تھا تو اس کا پرائز جو پہنچا تھا چو سٹھ روپے تیر سٹھ روپے چو سٹھ روپے کے آس پاس پہنچا تھا اور یہ واپس سے ایک کیاون روپے چو بیس پیسے پہ چل لہا ہے تو یہاں پہ آپ اپنا پیسہ لگا کے ایک اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں اور یہ کوائن یہ جو آل ٹائم اس کا ہائی رہا ہے یہ کوائن کا کس رینج تک جا چکا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہلے آپ کا جا چکا ہے یہ چار سو دس روپے تک اس کوائن کا ریٹ جا چکا ہے تو یہاں پہ ایک اچھا موقع ہے آپ کا پچاس روپے ایک آمون روپے پہ یہ کوائن مل دا ہے پچاس دو ڈبل تو جلدی ہو جائیں گے جیسے ہی مارکٹ اسٹیبل ہوگے پچاس روپے سے سو روپے کب ہوں گے اس کا ریٹ پتہ بھی نہیں چلے گا اگلے کوائن کی بات کریں تو اگلا جو کوائن ہے وہ ہے اے ڈی اے اے ڈی اے کے ہم بات کریں تو یہ اس کا کرنٹ پرائس چل دا ہے 81 روپے 99 پیسہ ابھی جیسے ہی بی ٹی سی کا ریٹ اوپر گیا تھا اس کوائن کا جو پرائس تھا وہ تھا 91 روپے کچھ پیسے اور جیسے مارکٹ جب نیچے تھی چار پانچ دن سات دن ایک ہفتہ پہلے اس کوائن کا جو ریٹ تھا 63 روپے 60 روپے سے لے کے 65 روپے کے بیچ میں اس کوائن کا ریٹ چل دا جو وہاں پہ لوگوں نے بائی کیا تھا ان لوگوں نے 90 روپے پہ سیل کر کے اپنا ایک پروفٹ نکالا ہے اس کے علاوہ یہ کوائن جو گیا تھا وہ 200 روپے تک گیا تھا اس کا آل ٹائم ہائی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گیا تھا 239 روپے دکھا رہا ہے اس کا آل ٹائم ہائی تو 239 روپے تک گیا تھا اور فیلحال میں اس کا ریٹ 81 روپے چل دا ہے تو مارکٹ جیسے اسٹیبل ہوگی تو ان سبھی کوائن کے جیسے ہی آلٹ سیزن آئے گا آلٹ کے اندام بڑھیں گے تو ان سبھی کوائن کے بھی ریٹ 100% بڑھیں گے ہی دوستو اگلا کوائن ہے مائٹک مائٹک کی بات کریں تو اس کا کرنٹ پرائز جو چلا ہے 115 روپے چلا ہے اور یہ جو ابھی جو مارکٹ اوپر گئی تھی تو اس کا جو پرائز گیا تھا وہ 130 سے 140 کے بیچ میں اس کا پرائز چلا تھا تو ابھی فیلحال میں اس کا پرائز جو ہے 115 روپے 22 پیسے چلا ہے اور کوائن کا جو پرائز فیلحال میں چلا ہے وہ 115 روپے چلا ہے اور اس کا آلٹ ٹائم ہائی اگر دیکھیں تو یہ 220 روپے تک اس کا آلٹ ٹائم ہائی ہے 220 روپے تک اس کا ریٹ گیا ہے اور فیلحال میں 115 روپے چلا ہے تو اس پہ کافی زیادہ پروجیکٹ کام کر رہے ہیں کافی یہ بولیش موڈ بھی رہتا ہے جب مارکٹ نیچے بی ٹی سی گر جاتی ہے تو بھی یہ کافی سمیہ تک اوپر رہتا ہے تو فیلحال میں اس کوائن کو خریدنے کا موقع ہے اور یہ جیدہ نیچے فیلحال میں مارکٹ جب کافی نیچے بھی گئی تھی تو یہ بہت نیچے نہیں گیا ہے تو اس کے علاوہ اگلی کوائن کی ہم بات کریں تو اگلا کوائن جو ہے وہ ہے سول کوائن سول جو ہے وہ ایک سو اگیارہ ڈالر ایک سو اگیارہ یو ایس ڈی ٹی یعنی کہ ڈالر چلا ہے اور یہ ابھی جب مارکٹ جیسے ہی بی ٹی سی کی مارکٹ اوپر اٹھی تھی تو وہاں پہ اس کا پرائیڈ ایک سو چالیس ڈالر کے آس پاس چلا گیا تھا اور اس کا آر ٹائم ہائی جو ہے جو ہائیسٹ اگدم اوپر جو اس کا پرائیس گیا تھا ابھی پیچھلے سال ہی تو اس کا پرائیس گیا تھا دو سو چالیس دو سو پچاس ڈالر دو سو پچاس ڈالر تک اس کا پرائیس جا چکا ہے دو سو پچاس ڈالر تک اس کا پرائیس جا چکا ہے اور فیلحال میں یہ ایک سو دس ایک سو گیارہ ڈالر چلنا ہے تو اس کوائن کو بھی خریدنے کا موقع ہے اگر لانگ ٹائم کے حساب سے خریدتے ہیں تو اگلا جو کوائن ہے وہ ہے ٹی ایل ایم ابھی اس کا ریٹ چلا ہے 0.10 یو ایس ڈی ٹی اور اس کا ہائی پرائیس گیا تھا جب مارکٹ جب یو ایس ڈی ٹی اپنے آل ٹائم ہائی کو چھوا تھا تو اس وقت اس کا پرائیس گیا تھا 0.47 یو ایس ڈی ٹی اس کا پرائیس گیا تھا اور ابھی فیلحال میں 0.10 اس کا پرائیس چلا ہے تھوڑا سا اوپر یو ایس ڈی ٹی جائے گی تو جب پچاس پچاس ہزار پچپن ہزار ڈالر جائے گی تو امید ہے کہ جس میں پیسہ پر ڈبل ہونے کا چانس بنتا ہے کیونکہ یہ جو کوائن ہے وہ بہت تیجی سے اوپر نیچے ہوتا بھی ہے تو اس میں کافی لوگوں نے پروفٹ کمایا ہے یہاں پہ فیلحال میں دیکھ سکتے ہیں زیرو پوائنٹ ون زیرو اس کا پرائیس چلا ہے اس کے آل ٹائم ہائی کی بات کریں تو اس کا آل ٹائم ہائی جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں زیرو پوائنٹ فو زیرو پوائنٹ فائیف ایٹ یو ایس ڈی ٹی اس کا آل ٹائم ہائی رہا ہے تو یہ اس میں کئی گنا پانچ آپ کا پروفٹ یہاں پہ بن سکتا ہے تو یہ ایسے پانچ کوائن تھے جس میں آپ انویسمنٹ کر کے اپنا پورٹ فولیو بڑھا سکتے ہیں اپنا اپنے پروفٹ کو نکال سکتے ہیں تو یہ پانچ ایسے کوائن جس میں انٹری آپ کر سکتے ہیں یہ انٹری پوائنٹ ہے اور اسے نیچے بھی جا سکتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہمیں پیسے لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کوئی کوائن میں لگا سکتے ہیں اور آپ اب جب ایک اپریل کے بات جو بھی کوئن آپ بائی کر رہے ہیں اس مارکٹ میں پیسہ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو اس چیز کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کسی بھی کوئن کو تب ہی سیل کریے جب تو آپ کو 30% ٹیکس دینا ہے لیکن اگر آپ لوس کریں گے لوس میں سیل کریں گے تو جس پرائز پہ آپ سیل کر دی ہیں تو اس پرائز کو وہ پرنسپل ایماؤنٹ مانگے گا اس کے بعد جو پروفیٹ ہوگا وہ اس پہ آپ پھر سے ٹیکس دینا ہوگا تو جب تک آپ پروفیٹ میں نہ ہو کسی بھی کو سیل مت کر یہ سوچ سمجھ کے کو بائی کر 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 اور اپنا پروفیٹ یہاں سے نکالتے رہیے تو آگے آنے ویڈیو میں ہم پانچ اور ایسے کوئن کے بارے میں بات کریں گے جس میں جس کے انٹری پوائنٹ ہو جو بہت زیادہ ریٹ نہ بڑھا ہو جس میں آپ پیسہ لگا سکیں اور جو بھی پیسہ آپ لگا رہے ہیں اس چیز کا دھیان رکھئے گا تو آپ اپنے حساب سے پیسے کو لگائیے گا اور ایسے پیسے کو لگائیے گا جس کا سال بھر تک سال دو سال اس پیسے کی ضرورت نہیں پڑھ نیچے چلی جاتی ہے کہ اس کو ریکاور ہونے میں کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کریے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں موسیقی